اللہ کون ہے؟ اللہ کے کیا احکامات ہیں؟ کون سے آمال اللہ کو خوش کرتے ہیں؟ فطرت کا وہ راستہ جس پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کو چلایا جائے اس فطرت کے راستے پر چلنے کو سرات مستقیم کہتے ہیں اور وہ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو بتاتی ہو اس پر راستہ پچھلے انبیاء کے واقعات اور قوموں کے احوال اپنے اللہ کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے دیکھئے پروگرام قال اللہ مکمل تفسیر قرآن وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْبَالِهِمْ کہ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ اپنا مال عورت پر خرش کرے گا تو اس نان نفقے میں ضرورات زندگی کا بنیادی سامان اس کو ہم آسان زمان میں یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ضرورات زندگی کا بنیادی سامان جب بھی ضرورات زندگی کی بات آتی ہے اس میں تین چیزیں آتی ہیں ایک رہائش مناسب رہائش نمبر دو لباس اور تیسری چیزیں خوراک قرآن مجید نے جو لباس رہائش اور خوراک کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ تین چیزیں مرد پر لازم ہیں اس میں قرآن کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے تو اس میں یہ نہیں بتایا کہ اتنے روپے کا کپڑا ہونا چاہیے اتنی مالیت کا یا لوکیشن یہاں ہونی چاہیے گھر کی یا ایسا گھر ہونا چاہیے بلکہ قرآن مجید نے اس کے لیے ایک اصول اور ذابطہ بیان کی عاشروہن بالمعروف عرف کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کروتوں یعنی عرف میں دیکھا جائے گا کہ پروپر زندگی گزارنے کے لیے کیسا گھر ہونا چاہیے لباس کیسا ہونا چاہیے اور خوراک کس سٹینڈرٹ کی ہونی چاہیے اب پروپر میں ہر ایک کا میعار مختلف ہے ایک ڈیفینس کلیفٹن میں رہنے والی لڑکی کے لیے پروپر آپ اس کو اگر جھوپڑی میں لاکے رکھیں گے تو آپ کتنی اچھی لوکیشن ہو اس کی ظاہر ہے وہ اس کے لیے پروپر ایک پروپر گھر نہیں کہلائے گا آپ اس کو جو ہے ظاہر ہے اس کو اس کے سٹیٹس کے مطابق آپ کو رہائش دینی پڑے گی لیکن اگر ایک آپ شادی کرتے ہیں بہت کسی غریب سے جس کے باپ بچارہ رکشہ چلاتا تھا چنچی چلاتا تھا گھر میں بمشکل اس کو کھانے کو جو ہے نا وہ سوکی روٹی بھی میسر نہیں تھی اور اس کے رہائش کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ممکنہ آپ اس کو جھوپڑی بھی اگر دے دیں یا مٹی کا مکان بھی دے دیں تو وہ کہے گی ماشاءاللہ مجھے تو شاہی محل مل گیا تو اس لئے فقاہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کی بھی مالی حیثیت دیکھی جائے گی کہ آپ کی انکم کتنی ہے اور آپ جس خاندان سے شادی کر رہے ہیں اس خاندان کے طور طریقے دیکھے جائیں گے کہ ان کا جو لائف کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے تو اس لحاظ سے منیج کیا جائے گا یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ نے وائف کو گھر کیسا دینا ہے اور لباس کیسا دینا ہے خوراک کیسی دینی ہے تب ہی فقاہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آپ کی بیوی بہت اونچے خاندان کیے اور بہت یعنی وہ تائیش پرس زندگی گزارنے کی عادی ہے تو پھر آپ کو اسی حساب سے نان نفخہ دینا پڑے گا چھو رگر ایک بیوی سمجھیں بہت امیر ہے غریب بہت غریب ہے اور آپ نے غریب والی کو جو بالکل غریب ہے اس کو کم درجے کا دیئے کم درجے کا دیئے اور پر والی کو پر تو یہ وہ نہیں ہوا کیا کہتے ہیں یہ بے عدلی میں داخل نہیں ہے لیکن اس میں تھوڑا فقاہ کا اختلاف ہے بعض فقاہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی آپ کو برابری کرنی پڑے گی لیکن جو ہمارے فقاہ احناف ہیں ان کا یہ مذہب ہے اس بارے میں کہ اگر ایک عورت بہت کم تر خاندان کیے تو پھر اس کو وہ مالدار عورت جیسا آپ اگر نان نفخہ نہیں بھی دیتے تو بھی یہ جائز ہے بجا اس کی ہے کہ اس کے ساتھ اس کے حقوق میں یہ چیز آئی نہیں رہی ہے کیونکہ آپ نے پھر بھی اس کو اس کے والدین کے گھر سے بہرحال اچھے حساب و کتاب میں رکھا ہے آپ نے اس سے زیادہ اس کے حقوق دے دی ہیں تو پھر وہ اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتی لیکن اگر کوئی شخص اس کو بھی اسی اسٹینڈرڈ کی رہائش دے اور اس کو بھی اسی اسٹینڈرڈ کا لباس اور خوراک دے تو یہ سواب ضرور ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کی دو زوجات ہوں گی تو ان میں راتوں میں برابری کرنا آپ کے لئے ضروری ہے یعنی جتنی راتیں آپ ایک وائف کے ساتھ گزارتے ہیں اتنی ہی راتیں آپ کو دوسری وائف کے ساتھ گزارنی پڑیں گی بعض فقہات تو اس کے بھی قائل ہیں کہ دن میں بھی برابری ضروری ہے مگر ہمارے جو فقہ حنفیہ ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہے کہ دن میں چونکہ انسان کو مختلف کام ہوتے ہیں ممکن ایک زوجہ کے پاس کام ہو زیادہ کام ہو گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے وہاں بچہ بیمار ہے یا اور کوئی مسائل ہیں تو دن میں برابری لازم نہیں ہے لیکن رات میں اور عورت کو زیادہ دن میں یعنی برابری کی وہ حاجت بھی نہیں ہوتی دن میں تو انسان کے درجوں اور کام ہوتے گھر میں بیٹھتا بھی نہیں ہے انسان دن میں رات میں برابری ضروری ہے البتہ برابری کیسے کرنی ہے رات میں اس میں اتنا تو ضروری ہے کہ جتنی راتیں آپ نے ایک زوجہ کے ساتھ گزاری ہیں اتنی ہی دوسری زوجہ کے ساتھ آپ پر گزارنا لازم ہے اب وہ آپ پر ہے کہ آپ ون بائی ون ڈیوائٹ کرتے ہیں کہ ایک رات یہاں ایک رات وہاں یا آپ ویکلی اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک ہفتہ میں نے وہاں گزارنا ہے ایک ہفتہ میں نے یہاں گزارنا ہے یہ ایک مہینہ میں نے وہاں گزارنا ہے ایک مہینہ میں نے یہاں گزارنا ہے وہ پھر مرد پہ چھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنی سہولت دیکھے لیکن یہ بہرحال اس پر لازم ہے کہ جتنی راتیں ایک زوجہ کے ساتھ گزارے گا اتنی ہی راتیں دوسری زوجہ اور اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک بیوی کی باری کا جب وقت آتا ہے تو جناب وہ ساڑھے سات بجے رات کو شام کو پہنچ جاتا ہے لیکن جب دوسری زوجہ کی باری کا وقت آتا ہے تو رات پونے تین بجے جا رہا ہے اس کے پاس یہ بھی بیدلی میں داخل ہے وہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو لڑکی والے اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی تنخواہ جو ہے آپ کو اتنا خرچہ جتنا وہاں دے رہے ہیں اتنا یہاں بھی دینا پڑے گا گر آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی میری تنخواہ اتنی نہیں ہے میری پہلی وائف کے جو حقوق ہیں ان کے ہوتے ہوئے میں بالکل وہی حقوق آپ کی بیٹی آپ کی بہن کی ادا نہیں کر سکتا میں تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں پھر اتنا اماؤنٹ آپ کے لیے میں نکال سکتا میری ایک لاکھ روپے تنخواہ ہے تو میں پچیس ہزار روپے آپ کو دے سکتا ہوں یا پندرہ ہزار روپے آپ کو یا میں پچاس ہزار روپے سوری چالیس ہزار روپے آپ کے لیے مختص کر سکتا ہوں میں تو ان کو اختیار ہے کہ وہ نہ کریں اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی اگر ہم نے یہاں انکار کر دیا تو ہمیں پھر یہ چالیس سے بھی ہم جائیں گے تو وہ اس کو قبول کر لیں اگر وہ اس کو قبول کرتے ہیں تو پھر مرد پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ ساماؤنٹ سے زیادہ ان کو دے لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے جس پر عورت ہمیشہ کے لیے اس کی پابند ہو جائے اس وقت اگر لڑکی نے اس بنیاد پر شادی کر لیے اور وہ آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے تو بعد میں عورت یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ بھئی چونکہ میں بھی آپ کی وائف ہوں لہذا جتنے حقوق آپ وہاں ادا کر رہے ہیں تو یہ بعد میں وہ اس پہ یعنی کوئی ایسی ایسا معاہدہ نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے اس پر عمر تو وہ اس پہ بعد میں انکار کر سکتی ہے لیکن پھر مرد کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کو اس بنیاد پر طلاق دے سکتا ہے کہ بھئی میرا آپ سے چونکہ ایگریمنٹ یہ ہوا تھا اب میں اگر آپ کو اتنا ہی اماؤنٹ دیتا ہوں جتنا پہلی وائف کو دیتا ہوں تو میرے پاس اتنا اماؤنٹ ہے نہیں تو ایک باقول حضور ہوگا مرد کا پھر یہ ہے نہیں تو میں کیسے دے دوں آپ کو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے آپ اگر نہیں رہ سکتی اس طرح سے تو میں آپ کو ڈیورس دے سکتا ہوں لیکن دیکھیں یہ باتیں تو ایک ایسی ہوتی ہیں کہ میں اس کی کبھی بھی حوصلہ افضائی نہیں کرتا کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر اس قسم کی باتوں کو رواج دیا جائے تو ہر آدمی یہ کہے گا میری اتنی جائش نہیں ہے میں دوسری وائف کے حقوق نہیں ادا کر سکتا تو ایک بازاری زمان میں لفظ تو نامناسب ہے چسکے لینے کا ایک جو ہوتا ہے جیسے سعودی عرب میں نکاحیں مسیار ایک رواج چل پڑا ہے کہ وہ سارے حقوق ماف کروا کے صرف نکاح کرتے ہیں عورت بچاری مجبور ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کم از کم ایک میں حلال تو راستہ تو مجھے ملے گا اس سے مردوں کی عیاشی میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہے ہیں تو ایک جو اسلام نے ایک پروپر طریقہ بتایا ہے حتی الامکان اسی کو فالو کرنا چاہیے جیسے قرآن نے بتایا وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّهَ تَعْدِلُو اگر ادل نہیں کر سکتے تم نہ کرو وہ آدمی کرے جو یہ سارے حقوق ادا کر سکتا ہے بلکہ قرآن مجید نے اس کی بھی ترغیب دیا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری آمدن کم ہے اور تم پورے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو اللہ نے فرمایا ہے تم نکاح کرو اللہ نکاح کی برکت سے تمہاری غربت کو دور کر دے گا کیونکہ تم اللہ کے لئے کر رہے ہو یہ کام تو میں نے تو مشاہدہ کیا جن لوگوں نے بھی دوسری شادی کی ہے ان کی آمدن کم تھی لیکن انہیں التزام کیا انشاءاللہ دوسری وائف کے وہی حقوق ادا کر رہے ہیں جو پہلی کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی آمدن میں برکت دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرماتے تھے مجھے حیرانگی ہوتی ہے جو آدمی نکاح کے علاوہ کسی اور چیز میں دولت تلاش کرتا ہے اللہ نے تو قرآن مجید میں وعدہ کی یا تم نکاح کرو گے اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا تو اس لیے یہ فرضی چیزوں میں لگنے کے بجائے میں کہتا ہوں اسی کی حمد کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نکاح کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے پروپر طریقے سے